گزشتہ روز غزہ کی پٹی پر واقع مہاجر کیمپ پر بھاری بمباری کی جس کے نتیجے میں نو افراد نے جامع شہادت نوش کر لیا گزشتہ چند روز میں سولہ فلسطینی بچوں سمیت انتیس افراد شہید جبکہ دو سو سے زائد زخمی ہوئے مقبوضہ فلسطین پر بمباری کرنے والے اسرائیلی حکام کا کہنا ہے کہ ہم نے اسلامی جہاد کی سینئر قیادت ختم کر دی غزہ پر ایک ہفتے تک فضائی حملے جاری رہیں گے تاہم اسلامی جہاد کی جانب سے بھی اسرائیل پر راکٹ فائر کیے گئے عالمی خبر رسان ادارے کے مطابق کمانڈر خالد منصور کی شہادت کی تصدیق نہ ہو سکی جبکہ اسرائیل پر سینکڑوں راکٹ فائر کرنے والی اسلامی جہادی تنظیم کا کہنا ہے کہ اسرائیل کے خلاف ہماری جنگ کی ابھی ابتداء ہوئی ہے پاکستان اور سعودی عرب کی جانب سے مقبوضہ فلسطین پر اسرائیلی حملوں کی شدید مزمت کی گئی ہے سعودی حکام کا کہنا ہے کہ عالمی برادری کو کشویدی ختم کرانے کے لیے اپنا کردار ادا کرنا ہوگا پاکستانی دختر خارجہ کا کہنا ہے کہ غزہ پر اسرائیلی حملے کی شدید مزمت کرتے ہیں جو بین الاقوامی سطحہ پر غیر قانون اقدامات کی مثال ہیں عالمی برادری اسرائیل کو فلسطینیوں کے خلاف طاقت کے بے دریر استعمال سے روکے سرزمین کودس قبلہ اول کی بنا پر تمام امت مسلمہ کا مشترکہ اساسہ ہے یہاں انبیاء کرام علیہ السلام کی کسرت بیست کی بنا پر یہ سرزمین انبیاء بھی کہلاتی ہے حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے صاحب زادے حضرت اسحاق علیہ السلام سے حضرت یاکوب اور یوسف پھر حضرت موسیٰ، ذکریہ، یہیہ، داود، سلیمان اور بنی اسرائیل کے آخری پیغمبر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک یہ خطہ انبار نبوت سے جگمگاتا رہا ہے پیغمبر آخر الزمان خاتم النبیین آہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی حجرت کے بعد ایک مدد تک بحکم الہی بیت المقدس کی جانب رخ کر کے نماز پڑھتے رہے ہیں اسی لئے یہ مسلمانوں کا قبلہ اول کہلاتا ہے مراج کی رات آہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی مسجد اقصہ میں تمام انبیاء کرام علیہ السلام کو نماز پڑھائی اور امام الانبیاء کے شرف سے متفخر ہوئے اور پھر یہی سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہ سفر مراج شروع ہوا جس نے انسانیت کو سر عرش مہمان نوازی کا عزاز عطا کیا اسی بنا پر امت محمدیہ کا سرزمین فلسطین مسجد اقصہ اور بیت المقدس کے ساتھ ایک ایمانی رشتہ قائم ہے یہ رشتہ اتنا اٹوٹ ہے کہ سلیبیوں کا یہاں ایک صدی تک تسلط قائم رہنے کے علاوہ معلوم انسانی تاریخ میں یہ خطہ ہمیشہ پچم محمدی کے سرنگو رہا ہے اور یہاں اسلام کی شان و شوقت کا ڈنکہ بچتا رہا ہے اگر ہم سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہو اور سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ کی طرح عملا جہاد کرنے سے مجبور و محروم کر دئیے گئے ہیں تو اہل فلسطین کی مالی مدد کرنا ان کے حق میں دعائیں کرنا اپنے ملک میں احتجاجی جلسے جلوس نکالنا اپنی تقریر و تحریر میں ارض فلسطین کو موضوع سخن بنانا اور اسرائیلی مسنوات کا بائیکارٹ کرنا یہ سب ہمارے دائرہ اختیار سے باہر نہیں ہے اور باتوفیق مسلمان اپنی اپنی حیثیت کے مطابق ان پر عمل پیرا ہونے کی کوشش بھی کر رہے ہیں خدا کرے کہ یہ کابشیں کام آئیں اور فلسطین کی سرزمین آزادی کی فضاؤں میں سانس لے سکے